سلام علیکم جی میں ہوں ڈوکٹر طاہرہ رباب اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معتبر نامور اور جانی پہ جانی شخصیت جو ہمارے ساتھ ہیں اشفاق احمد صاحب ان کا نام ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں آرہا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب افکورس اشفاق احمد صاحب ہمارے ہم سب ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں مرہوم اشفاق احمد صاحب جنہوں نے بہت سارے لوگ کی زندگیوں کو انلائٹ کیا بہت کچھ سکھایا زندگی گزارنے کے گر سکھایا بہت ساری دانش کی باتیں ہمیں سکھائیں اور ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے بہت ہمارے ساتھ ایک اور اشفاق احمد صاحب ہیں جو کہ انہی ہی لائن کے پر تھوڑا سا چل رہے ہیں اور کتاب لکھی ہے انہوں نے جو کہ میں نے پڑھی بھی ہے اور اس کا نام ہے solitude that was wonderful and eye-opener book for me کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑے جس کو کہتے ہیں philosophers اور بڑے ادیب لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اشفاق کا تعلق جو ہے وہ تھوڑا سا profession ان کا جو ہے وہ بہت ڈیفرن ہے مگر the way he has written that book وہ بہت ڈیفرن ہے اور وہ that has been written very beautifully ہم ضرور آپ کو اس کا نام بھی بتائیں گے اور شیئر بھی کریں گے آپ سے اور آپ میں سے اگر کوئی لینا بھی چاہے تو وہ بھی available ہو جائے گی so اشفاق احمد کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ basically جو کتاب solitude ہے کیونکہ یہ it is full of life lessons اور جیسے میں نے کہا یہ eye-opener ہے میرے لیے بھی eye-opener تھا بکوز انہوں نے کچھ ایسے ہمارے social issues جو کہ جن پہ عام طور پہ ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یا ہمارے اندر ہم ان کو سننا نہیں جاتے اور ان میں سے کچھ ایسے topics بھی ہیں جن کے اوپر میرے اپنی بھی controversy ہے کیونکہ میں خود بھی ذرا سمجھتی ہوں کہ اچھا یہ اس طرح نہیں اس طرح سے ہونا جائے یہ میں تھوڑا سے آپ کو ڈکے چکے لفظوں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں شفاق آپ کو خود بتائیں اسلام علیکم جی شفاق thank you so much for coming and for giving us time اپنی بارے میں کچھ بتائیے کرتے کیا ہیں آپ first of all thank you thanks for the invitation اور بہت لمبا اپنے انٹروڈکشن کرایا اور بھائی چانس میرا نام شفاق صاحب سے ملتا ہے otherwise there is no comparison at all جہاں تک profession کا تعلق ہے تو میں بھائی پروفیشن فائنانس میں ہوں فائنانس کنٹرولر ہوں look at this فائنانس کنٹرولر ہے اور کتابیں جو ہیں وہ زندگی کے اوپر زندگی کے عام عملات کے اوپر بڑی خوبصورتی سے لکھی اپنی کتاب کے بارے میں بتائیے what was the motivation basically یہ بک کافی در پہلے میں نے لکھنا شروع کی تھی i think i started when i was in teenage or maybe like 22 or 23 so it took around 20 years تو میں لکھتا رہا پھر کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تو اس دوران تھوڑا بہت لکھنا جاری رہا پھر covid کے دوران چونکہ work from home کا چل رہا تھا سلسلہ تو اس دوران مجھے موقع ملا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو compose کیا جائے اس کو دوبارہ reread کیا 20 years میں کچھ چیزیں چینج ہو گئی تھی تو ان کو میں نے دوبارہ سے اب سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزوں کو چینج کیا اپ ڈیٹ کیا پھر اس کو publish کروایا یعنی وہ 20 سالوں کا essence ہے of your life جو آپ کے observations ہیں آپ کی learning ہیں اور میں بھی life experiences جو ہیں کیا سکتے ہیں تو بائی نیچر میرا جو ہے وہ تعلق زیادر آرٹ اور میں اس طرح کا بندہ ہوں لیکن کیونکہ آج کل آپ کو پتا economy is so important تو آپ کو اس طرح فوکس کرنے کے لیے اپنے شوق سمٹائمز سسپینڈ کر کے جس کے بارے میں ہم ڈسکس بھی کریں گے تو وہ تھوڑا دوسری طرف آنا پڑتا ہے تو یہ بیسیکلی بک ہے جس کے اندر چھے جو ہیں وہ شورٹ نوولز ہیں اور لائف کے دفرنٹ جو آسپیکٹس ہیں جو سوشل ٹوپکس ہیں ان کو ڈسک کیا گیا ہے بلکل جی سکس جو ہیں وہ شورٹ سٹوریز کی طرح کے نوولز انس میں ہیں انس میں ہیں انس میں ہیں بڑے آئے اوپنر ہیں اور لرننگ بہت زیادہ ہے اس میں اور ایک دفعہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے یعنی جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں بیکوز سام ٹائمز او بڑا کرٹیکلی لکھا گیا ہے اس کو اور بڑے دفرنٹ اینگلز کے اوپر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اسی کی طرف آپ جانے لگیں سو اشفاق what do you think کہ ہم آپ کے خیال میں زندگی کیونکہ آپ کے بک جو ہے وہ لائف لیسنس کے اوپر ہے بسیقلی تو what do you think کہ لائف گزارنے کے جو طریقے ہیں یا وہ ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر لائف گزارنے کے لئے بڑی امپورٹن اور ہمیں جاننی بھی چاہیے ہو اور ہمیں جاننی بھی چاہیے ہو اور ہمیں جاننے بھی چاہیے ہو اور آپ نے بہت خوبصورتی سے بڑی ڈیٹیل سے اور پرکٹیکلی آپ نے لکھا ہے تو what is that ایک تو لائف کے آپ کے خیال میں پرنسپلز کیا ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے اور شادی کے بارے میں جو خاص طور پر آپ کے خواست 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 طور پر کیا ہے پرسٹ آف آپ کا جو پہلا پویسٹن ہے کہ what is life about زندگی کیا ہے کیسے گزاری جائے تو اس بارے میں خیر ہمیں گائیڈنس تو بہت چوہوں سے ملتی ہے ریلیجن سے ملتی ہے ہماری سوشل ویلیوز ہیں ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں بہت سارے سکول آف تھارٹس ہیں اور بہت بڑا ٹاپک ہے اس کو کور کرنا آسان نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ لائف جو ہے اس میں life is all about lifestyle یا آپ یہ کہہ لیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک طرز زندگی کا نام ہے تو اس میں جو آج کل دو چیزیں ہمیں سننے کو بہت زیادہ ملتی ہیں ایک یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اور پیسے کے بغیر بھی انسان خوش رہ سکتا ہے اور رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے پیسے کو اتنی importance نہیں دینی چاہیے دوسرا جو ہم بات سننے کو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے پیسہ بچائیں پیسے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے لیے آپ اس کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کمائیں اب دیکھیں ایک بات ہمیں اپنی جو لوگ ہیں ان کو یہ قائد کرنا چاہیے کہ ہم جس دور میں رہے ہیں یا جو اگزیسٹنگ ورلڈ ہے یا جو ایرہ ہے ایٹس آل اوڈ اکانومی ایٹس آل اوڈ کمرشلیزم زندگی کا ہر فیلڈ کمرشلائز ہو چکا ہے اس لیے لوگوں کو کمرشلیزم لرن کرنا چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے پیسہ کمانا چاہیے اپنے گولز اور ابجیکٹیو پر پوری طرح کمٹمنٹ سے کام کرنا چاہیے اس میں بالکل کوئی آج کل کے دور میں رائے نہیں ہے پرانے دور میں رائے ہو سکتی تھی یا کسی آنے والے دور میں جب ایکانومی کم امپورٹنٹ ہو جائے تو می بھی ہم دوسری بات کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس ساری چیز میں جب آپ اپنے جیز این اوز پر کام کرتے ہیں اپنے اپجیکٹیوز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو آپ نے ایک چیز نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ اپنی کسی خوشی کو یا اپنی کسی سیلیبریشن کو یا کسی بلیسنگ کو انجوائے کرنے کو اپنی زندگی کے آنے والے کسی مایل سٹون تک سسپنڈ نہ کر چھوڑے اب یہ بات تھوڑی مشکل ہے میں اس کو تھوڑا آسان کروں گا جیسے ایک بندے کے پاس سائیکل ہے تو وہ اپنی سائیکل کو اس لیے سائف نہیں رکھتا سجاتا نہیں ہے سٹیکر نہیں لگاتا جب تک میرے پاس بائک نہیں آئے گی تو میں اس کو انجوائے نہیں کروں گا اور بائک والا جو بندہ ہے وہ اس لیے سائف نہیں رکھتا گاڑی ہوگی تو ساف رکھیں گے بائک کو آج کل کون پوچھتا ہے اور گاڑی والا بندہ یہ کہہ رہا ہے گاڑی گاڑی آئے گی تو وہ انجوائے کریں گے اب اس کو کیا کرنا ہے اسی طرح اگر آپ ایک رینٹ پہ رہتے ہیں گھر میں تو لوگ اس گھر کو نہ سجاتے ہیں نہ اس پہ پیسہ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی اپنا گھر لیں گے تو سجائیں گے اب رینٹیڈ ہا اس کو کیا سجانا تو بیسیکلی یہ جو میں نے اگزامپلز دی ہیں یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی خوشیوں کو اپنی سیلیبریشنز کو ایک آنے والے مائلسٹونز تک سسپینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے مائلسٹونز کے اوپر پوری طرح فوکس رہنا ہے کمیٹیڈ رہنا ہے اس کے لیے بہت میند کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو اس وقت جو گلوبلیزیشن میں جو اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے کنٹریز لیول پہ انڈیویجوال لیول پہ وہ سارا اکانومی بیسٹ ہے تو ہم اس میں پیچھے نہیں رہ سکتے کسی بھی سطح پہ تو وہاں پر فوکس ضرور رکھنا ہے لیکن جو آج آپ کو ملا ہوا ہے اس کو کبھی اس وقت تک سسپینڈ نہ کر چھوڑیں کہ وہ وقت آئے گا تو اس چیز کو ہم انجوائے کریں بیوریفولی اشفاق بہت ہی اچھی اور خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہمیں ہر لمحہ جو ہماری زندگی میں ہے ہمیں اس کو کنڈیشن کرنے کی بجائے کہ یہ ہوگا تو ہم خوشی منائیں گے یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے اس کے ساتھ کنڈیشن کرنے کی بجائے اس مومنٹ کو آج اور ابھی انجوائے کرنا چاہیے بات جیسے آپ نے بتایا کہ کیونکہ ایکانومی میں اگر آپ کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے یا آپ کے انڈیسٹینڈنگ نہیں ہے لرننگ نہیں ہے ایفرٹس نہیں ہے تو ایک سکرس یو کن نوٹ لیو اترزے لائف جیسے آپ نے کہا لائف سٹائل جو سینکیو سو مچ ویری بیوریفولی کنکلوڈڈڈ بس ایک چیز اگر آپ مجھے علاو کریں تو اس میں کچھ لوگ جو ہمارے ریویور سننے والے وہ اس بات پہ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے کہ میں تو اپنی لائف میں سٹرگل کر رہا ہوں میں تو ایکانومی میری جب سٹی نہیں ہے تو طرز زندگی کہاں سے آ گیا تو بیسیکلی یہاں پہ میں یہ بتانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جس سکیل پر بھی ہیں آپ کا لیٹ سے ایک روم ہے اس میں دو چیرز پڑی ہیں آپ اس کو ایک کارنر میں سٹ کریں اور اپنے سپاوس کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک کپ آف ٹی بھی ہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی میں فری آف کاسٹ بھی سیلیبریشنز ہیں بلکل برسات کا اج کل موسم ہے آپ بارش ہوتی آپ باہر جائیں آپ بجائے کھڑے ہوئے پانی کے اوپر کمنٹس کرنے کے اس کو اسی طرح انجوائے کریں جیسے آپ بچپن میں کرتے تھے پشتیاں منا کے وہ ہم پھینکتے ہوتے تھے ہاں اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو اٹلیس یا کسی دوست کو ملنے چلے جائیں ڈاؤن ڈرائی پر چلے جائیں چھت پہ آپ دوبتے سورج کو دیکھیں چھتے سورج کو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ اپنی فیملی کو آپ ویکنڈ پہ آپ ضروری نہیں کہ اچھے ریسٹورن میں لے جائیں آپ وک کرتے ہوئے فیملی کو کسی چھوٹی سی جگہ پہ جو آن دا روڈ کچھ کھلا لیں آپ دیکھیں گے کہ وہی فیملی وہی بچے جو گھر بیٹھے ہوئے لڑ رہے تھے یا تھوڑا پریشان تھے وہ خوش ہونا شروع جائیں گے ہاں اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں اس کی پروموشن کے لیے کوشش کریں آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی نیکس لیول پر جانے کی کوشش کریں لیکن ان خوشیوں کو سسپنڈ نہ کریں یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمارے اردگرد ہیں ابھی جو اس وقت ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کیجئے اور آنے والے چیزوں کے لیے جو ہے اپنی ایفتس جو ہیں وہ ضرور ڈالیں بہت خوبصورت بات کی